میار میں لالو پرساد یادو ایک بار فرز سے سکریے ہو گئے ہیں اور وہ راجنیتک طور پر جو ہے یہاں پر ایک بار نتیش کمار کو پٹخانی دینے کے لیے اپنی رنیتیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دراصل اس رنیتی کو لے کر کے صاف طور پر یہ معنی جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیع اور بزیادہ بگڑتے ہوئی نظر آ سکتی ہے دراصل اس وقت بھی ہر میں جو نئی ستہ گٹھن ہوئی ہے دراصل اس کو لے کر کے کئی طریقے کے پشن کئی طریقے کے سوال ہے اور دراصل اس وجہ سے ہی یہ پوری کی استطیع یہ پورا کا پورا معاملہ اس وقت جو ہے اٹھتا ہوا اور نظروں میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اس میں سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار لالو پرساد یادف کو لے کر کے جو خبریں آ رہی ہیں لالن سنگھ سے جڑی ہوئی کیا واقعی اس میں کوئی بڑی سچ چاہیے کیونکہ لمبے سمجھ سے اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیع کافی زیادہ گہر آتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کو لے کر کے صاف طور پر یہ معنی جو رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ پورا کا پورا معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اور کئی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیلن سنگھ نے فلحال تجسوی یادو یا لالو پرساد یادف کو لے کر کے کوئی اس طریقے کی بیان نہیں دیا لیکن اس کے بعد وجود بھی سیاسی جانکار راجنیت کی وشلے شک اس طریقے کی باتوں کو پھر سے ایک بار کہنا شروع کر دیئے کہ بیہار میں دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں سے پہلے پھر سے ایک بار بڑا کھیلہ آمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کھیلے کی وجہ سے نتیش کمار کی ستہ پوری طریقے سے بکھرتے ہوئی نظر آ سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی نتیش کمار اس سمیں ماتر کچھ ویدائکوں کی بدولت ہی یہاں پر اپنی ستہ کو اصطاپت کرنے میں وہ سفل ہو پائیں لیکن آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کار جو دعوی دعوی چل رہی ہے یا پھر جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر کیستتی بن رہی ہے وہ کس ٹھنگ سے ختم ہوتے ہوئی نظر آتی ہے اور اس پر کب تک فیصلہ لیا جائے گا نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ